اعوذ باللہ من شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں دل نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ادھر انفو ٹی وی امید کرتا ہوں تمام احباب باخریتوں کے ناظرین آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئے ہوں خاص کا لونہ افراد کے لئے جو افراد باہر سے آ رہے ہیں سپیشل افراد کے لئے وہ پاکستان پہنچنے کے بعد ان کا مزید کتنا اخراجات ہوں گے اور وہ کتنے دن تک اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکیں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل دوں گا آپ کو ائرپورٹ احکام کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے کہ آپ کے یہاں پہنچنے کے بعد آپ کے اخراجات کتنے ہوں گے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجھود گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم ویڈیو آپ کے لیے بناتے ہیں اور آپ کا بھی یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں تو سوچ کیا رہے ہیں سر سبسکرائب کریں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور جو ائرپورٹ احکام ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کل کی اگر میں ڈیٹ کی بات کروں اس کے میڈیا کے چند فوٹو بھی میں ساتھ لگا دیتا ہوں جو نیوز یہ چلی ہے کہ آپ جس وقت پاکستان پہنچیں گے تو ہوتل کے اور ٹرانسپورٹ کے تمام اخراجات آپ کو خود برداشت کرنے پڑیں گے جی ناظرین آج سے پہلے یہ تھا کہ جتنے بھی مسافر پاکستان آ رہے تھے ان کو ہوتل کی جو فسیلٹی دی جا رہی تھی وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دی جا رہی تھی اور ان سے کسی قسم کے کوئی پیسے چارج نہیں کیا جا رہے تھے لیکن رات کو یہ کل اعلان ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اور دیگر جن کے ساتھ مل کے یہ اپریشن کیا جا رہا تھا یہ ہوتل کے اخراجات اٹھائے جا رہے تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گے اس کے اخراجات آئیں گے کتنے ایک محتحت اندازے کے مطابق ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے دک آپ کے اخراجات آئیں گے ہوتل کے اور ائرپورٹ ٹرانسپورٹ کے اور ہسپیٹلوں گرہ آپ کو جانا پڑے تو ان کے تقریباً آپ کو سات دن ہوتل میں رہنا پڑے گا جس وقت آپ ائرپورٹ آئیں گے تو سات دن کے بعد آپ کا ٹیسٹ نیگیٹیو آنے کی صورت میں آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا لیکن اگر آپ کو پازیٹیو آ گیا تو چودہ دن آپ کو پورا وہاں رہنا پڑے گا جب تک آپ کا نیگیٹیو رپورٹ نہیں آتی تو نظرین اگر اس میں ایک اور بھی رکھا گیا ہے ان افراد کے لیے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہوتل میں یا اس طرح کی امونٹ وہ کیا کریں گے وہ جو حکومت کی طرف سے ائرپورٹ پر ایک قائم کیے گئے ہیں کرنٹینہ سینٹر ان میں وہ ریائش پہ زیر ہوں گے اور وہاں اپنا یہ سات دن کا ٹائم پورا کریں گے اور سات دن کے بعد جس وقت وہ صحتیاب ہو جائیں گے تو انہیں گھر جانے کی جازت ہوگی نہیں تو مکمل صحتیاب ہونے تک وہ وہی پر رہیں گے تو نظرین کہا جا رہا ہے کم از کم جو ہوتل کا خرچہ ہے وہ تین ہزار پر ڈے ہے منیمم اگر آپ لو سٹنڈر کے ہوتل میں رہتے ہیں تو اگر آپ سٹنڈر اپنا ہائی رکھتے ہیں تو تقریباً آپ کا چودہ دنوں کا ڈیڑھ لاکھ روپے تک خرچہ آ سکتا ہے انفرمیشن اچھے لے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ علی کے بعد